میں آج آپ لوگوں کو بہت تاریخی مقام دکھانا چاہتا ہوں جس کا نام ہے دہ گننگم ٹاور ایک بہت پرانی تاریخ ہے اس کی تقریباً آج سے 122 سال پہلے یہ جو ٹاور ہے یہ گننگم نامی ایک گورنر نے بنایا تھا جو اس صبح کا گورنر تھا ایک دور ہوا کرتا تھا جب اس کا نام دہ گننگم کلاک ٹاور ہوا کرتا تھا لیکن آج اس کو گنڈگر کے نام سے پہچانا جاتا ہے سن انیس سو کے دور میں جارج گننگم نامی ایک گورنر جو کہ پرطانیہ کی حکومت یہاں پر تھی تو جارج گننگم نامی ایک گورنر یہاں پر موجود تھا اس نے یہ کلاک ٹاور بنایا تھا سن انیس سو کے دور میں تو دوستو آئیے آج میں آپ لوگوں کو یہ کلاک ٹاور اندر ہی سے دکھاتا ہوں میرے ساتھ رہے گا آئیے جو یہ جی اس کے اندرونی مناظر ہے یہاں پہ تقریبا ساٹھ کی تعداد میں سیڑھیا لگی ہیں یہ جی سیڑھیا آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں یہ لکڑیوں کے بنائے گئے سیڑھیا ہیں آج کل جو کی سیڑھیا پتھروں سے بنائے جاتے ہیں لیکن اس وقت لکڑیوں کی سیڑھیا ہوا کرتی تھی یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں یہ جو ہے یہ سر چارج گننگنگ صاحب ہے یہ صبح خیبر پختنخواہ یعنی جو اس وقت اس کو انڈ ڈبلیو ایف پی کہا جاتا تھا صبح سرحد یہ اس کا گورنر تھا اور اس نے یہ کلاک بنایا تھا اس کے اوپر جو ہے یہ پرانا گنٹ اگر کی تصویر ہے اور یہ اس کی کچوائی گئی ہیں اس دور میں بہت پرانا اور کافی بلیک این وائٹ انداز میں ہے تو یہ بہت پرانا ہی لگ رہا ہے یہ جیمز سٹریچ موسیپل انجینئر تھا جس نے یہ کلاک ٹاور ڈیزائن کیا تھا اور اس کے اوپر جو تشویر ہے یہ اسلامیہ کالیج کا ہے یہ دیکھئے اس کی اوپر کی بنائی گئی تشویریں بھی ہیں اس کے اوپر چوک یادگار کی تشویریں ہیں یہ تکڑے بننا جس یہ اس دور کی باتیں ہیں جب یہاں پہ انگریزوں کی حکومت ہوا کر دیتی اور یہ پڑے تکڑے لوگ تھے اس وقت انہوں نے ہمارے لیے یہ بہت سارے بیلڈنگیں بنائی ہمارے لیے انہوں نے یہاں پہ ایک ریلوے سٹیشن بھی بنائی تھا یہ دیکھئے صرف یہ جو ہے یہ سیٹی ہاؤس ہے سیٹی ہاؤس کو سبجید آپ کو آپ کو دیکھنا ہے اور سیٹیہ محلہ سیٹیہ محلہ ہاں ہاں تو ہم آپ لوگوں کو سیٹیہ جو محلہ ہے وہاں آپ لوگ کے دکھاتے ہیں یہ پرانا تصویر ہے کابلی گیٹ پیشاور کا اس پہ بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ یہ تقریبا 1912 کی فائر بریگیٹ میوسیپل جو پشاور کمیٹی تھی یہاں پہ یہ اس کی تصویر ہے یہ اکثر گوگل پہ اگر آپ سرچ کریں گے تو وہاں بھی آپ کو یہ تصویریں ملیں گے یہ دیکھیں پرانے تصویر ہے سارے یہ گنڈگر کا پرانا تصویر ہے یہ اوپر یہاں پر لگی ہے گور گھٹری مندر جو ہے ہم اس کے بعد ہم گور گھٹری کے مندر پہ جائیں گے اور ہم آپ لوگوں کو دیکھاتے ہیں کہ جو گنڈگر ہے جو گنڈگن کلاک ٹاور یہ اس کی لوہے سے بنائی گئی اس کی ایک ڈیوائز ہے جس کے ذریعے گڑی بچ جاتی تھی ٹنگ ٹنگ نواز کی آتی تھی تو میں اس وقت سیڑی سے اوپر جا رہا ہوں اور آپ لوگوں کو یہ خوبصورت مناظر دیکھتا ہوں یہ تاریخی چیزیں جتنے بھی پشاور میں ہیں ہم آپ لوگوں کو دیکھاتے ہیں یہ دیکھیں سر یہ فائر برگیٹ اولڈ گھار جو ہے یہ اس دور میں وہ ہوا کرتا تھا آگ بوجانے کا جو سسٹم تھا یہاں بھی کافی سیڑیاں ہیں یہاں بھی سیڑیاں کے باہے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں دقریبانا ساٹھ سیڑیاں یہاں بھی لگے ہوئی ہیں اور پتر کے بنائی ہوئے نہیں ہیں لیکن یہ لکڑیوں کے بنائی ہوئی سیڑیاں ہیں یہ جس حال میں ہم ابھی آن پہنچے ہیں یہ وہ حال ہے اس کی نیچی سے ہم گزرتے ہیں اور آپ لوگوں کو جو گڑی ہے وہ اس کی ساری مشینری یہاں پہ موجود ہیں آئیں یہ دیکھیں اس کی مشینری ہے اور بلکل سیکنڈ کے ٹائم پہ یہ حرکت کرتی رہتی ہے اور یہاں پہ گھنٹا بچ دیا جاتا ہے یہ جو اس کے گیرز وغیرہ ہیں یہاں پہ لگے ہوئے ہیں یہ لیکن بہت پرانی گھڑی ہیں اور یہ تقریباً سن انیس اٹھارہ سو اٹھارمے میں اس کی شروعات ہو گئی ہے اور انیس سو میں اس کا اس کی تعمیر جو ہے یہ مکمل ہو چکی تھی اور جارج گننگم صاحب نے اس کو تعمیر کیا تھا ملکہ وکٹوریا کے کہنے پہ اور اس قسم کا ایک ٹاور لنڈن میں بھی ہیں یہ ہمارے دوست بھی ہمارے ساتھ ہے اگر یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں مزید تو آپ کہہ سکتے ہیں اچھا تو یہ اس کی ایک گھڑی یہاں پہ لگی نہیں ہے یہ دیکھئے دھا تک کارو پیکٹ ہے ہاں پیکٹ ہے ہاں پیکٹ ہے ہاں ہاں اس دہ پکم پندولم اصول باندیا ہے ہی ہاں مطلب تاہی چھو مشین چھو چھو مدیا ہے ہاں ہاں یعنی بجلے می جلے سو رد دیتا نشتا ، بجلے می جلے سو رد دیتا نشتا ہے ایدے کے سر یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ اس کی سوہ مشینری ہے یہ چینج چلتی رہتی ہے اور پھر آواز یہ وہ بھی آتی ہے یہاں پہ سمجھے اگر آپ کی مرضی ہو تو سوڑ سا اوپر ہم جا سکتے ہیں کچھ وقت ہوں آجائیں اس کا جو اوپر دیدی کے ایک ہیمر سا ہے اس کو ہتوڑا بھی کہا جاتا ہے یہ ہتوڑا جب اس پہ گرتا ہے تو یہ تن کے آواز کرتا ہے تو جی یہ تھا گنٹ اگر جس کو ہم نے آپ لوگوں کو دکھایا بہت خوبصورت طریقے سے انجینئر اور ڈیزائن